جی اسلام علیکم دوستو میں سفر صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاغ دیکھ رہے ہیں سچی بات ہے ہم میڈم سی ایم پنجاب مریم نواز شریف سے نراز ہے سختری نرازگی ہو گئی آج مریم نواز شریف سے ہماری بتائیں گے کیوں ہوئی ہے ساری بات بتائیں گے اور سفنے دیوچ ملے آباہی آئی کیڑی کر دیں اور پنجابی کڑی لیکن اس سے پہلے ایک بات جناب صدر پاکستان آج سفری زرداری سے کر دی ہے کہ پائی جان اے زرداری صاحب زرداری صاحب پلیز تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا دھیرے دھیرے کھانا ایک ہی دفعہ سرہڑپ نہ کر جانا پوری تفصیل سے یہ بھی التجاب جو زرداری صاحب سے کرنی ہے وہ کریں گے ہم اور پوری بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ جناب میں اکثر یہ بات کہتا رہی ہوں بس یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ کے جو کومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے لائکس ہوتے ہیں وہ میرے لیے اکسیجن ہیں اور جب آپ آپ میں سے کوئی بھی دوست میرے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے تو بہت تھنڈ پہندی نا پنجابی میں کہتے ہیں تھنڈ پڑتی ہے اچھا لگتا ہے اور بعض دوست جو ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ انوزل صاحبہ نے آج میسج کیا ہوا تھا سوری میسج نہیں کومنٹ کیا ہوا تھا پچھلے میرے ویلاغ پر کہ تفریجی اپنا فون نمبر بھی جڑائے وہ بھی دیا کرو تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا فون نمبر ڈسکرپشن میں ہوتا ہے اگر کسی دوست کو نظر نہیں آتا تو پھر مذہب ڈسکرپشن کو آپ پورا دیکھیں تو آپ کو مل جاتا ہے اور آج کل تو میں اپنا فون نمبر جو ہے وہ کومنٹ بوکس میں بھی لگاتا ہوں اس لیے وہ جو راشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہاں میں نے اپنا ایچ بی ایل بین کا آکان نمبر لگایا ہوا ہے کومنٹ میں ہوتا ہے سب سے اوپر ساتھ میں ایزی پیسہ جیلز کیش کا نمبر ہوتا ہے فون نمبر اور وہی فون نمبر جو ہے وہ میرا ہے آپ بات کر سکتے ہیں جس دوست میں بھی کرنی ہو مریم نواز شریف سے ہم ناراض ہیں ناراض کی کھل کے بتانی ہے اس سے پہلے آسفری زرزاری صاحب سے کہنا ہے کہ پہ جان اے سرزار جی اے صدر پاکستان صاحب ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا زیادہ نہیں کھانا ایک ہی دفعہ ہڑپ نہیں کرنا آسفری زرزاری صاحب آج صدر پاکستان ہو گئے ہیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کنے ووٹ ملے میں اپنے پیشلے ویلاؤچ بھی کہہ چکے آسی کہ کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک اور محمود اچکزائی صاحب نے اچھا کیا کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور آسفری زرزاری کو مبارک بات دیں مبارک باتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہے اور سیندہ سجا ہوا ہے اسلام آباد میں اور جشن کے سما جشن کا سما تو مختلف شہروں میں ہمیں نظر آ رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں جو ہم لوگوں کے بلوکس دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے لیکن بھائی جان جو ہے نا اہلی یوت یوتھی آس امرانڈوس وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فیرہ آ گیا ہے پھر کھائے گا ہاں جی آسفری زرداری پر مقدمات بھی بہت رہے انہوں نے گیارہ سال جیل بھی کٹی بلکہ تیرہ سال اگر ٹوٹل حساب کیا جائے تیرہ سال انہوں نے جیل کٹی ان پر کرپشن کے بہت الزامات تھے مسٹر ٹین پرسنٹ تھے پھر مسٹر سینٹ پرسنٹ ہوئے ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ان کی سیاست بھی دیکھی سیاست کے گروہ کتنے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں بادشاہ کتنے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں ہم نے انہیں بہت مشکلات میں آسانیاں نکالتے ہوئے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے شہید بینزید بھٹو تب میں جنرلیزم میں نہیں تھا بہت چھوٹے تھے ہم لیکن سیاست کا چسکہ تو تھا سیاست کے طالب دیلم تو تھے گھر میں سیاستان موجود تھے سیدھی بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہے شہید بینزید بھٹو کے خلاف اور اسٹیبرشمنٹ ساتھی ہے بی بی کے مخالفین کی دیفنیلی میاں نواز شریف اینڈ کامپنی اس کے باوجود آسف علی زردانی جس طرح سے کھیلے اور جس طرح سے تحریکی عدم اعتماد ناکام بنائی وہ ہم سب نے دیکھا تحریکی عدم اعتماد کی ہی دوسری بات میں اور کروں گا میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاناڑی جڑی التجاہ کیتی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ دیکھیں زردانی صاحب آپ پہلے ہی پی ٹی آئی کو سارا کھا چکے ہیں مان لیا آپ کے خلاف کرپشن کے جتنے کیسز تھے وہ ان میں سے کوئی کسی میں آپ سزا یافتہ نہیں ہے کسی کا پروف نہیں ملا آپ نے تیرہ سال جیل کاٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ پر کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا آپ کو پنش نہیں ہوئی ایک مقدمہ میں ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ملک قیوم ہوتے تھے مرہوم ہی آل آگے وہ وزیر قانون بھی رہے جنب پرویز مشرف کے جسٹس ملک قیوم کو یہ جو شہباز شریف صاحب ہے آپ کے پرائیم میسٹر ہمارے صاحب کے پرائیم میسٹر ان کی نواز شریف کی بڑی لگتی تھی نا آسفلی زرداری کے ساتھ اور بی بی بین پیر کے ساتھ ان کی ایک آڈیو ٹیپ پکڑی گئی تھی شہباز شریف صاحب کی کہ زرداری نے تو نہ دے انٹرنیشنل پاسپورٹ اور یہ وہ ملک قیوم کو جسٹس قیوم کو کہا گیا تھا لارش دیا گیا تھا دیا گیا تھا اور یہ یہ فلا مرات بھی آپ کو ملے گی سزا دے دی تو اس نے سزا دے دی تھی تو نمکانہ صاحب کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا یہ جو پی ٹی سیل کا آفیس ہے جہاں کالز ساری اگر کسی کال کا ریکارڈ ریکارڈ لینا ہو یہ وہ تب موبائل فون تو نہیں تھے وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے ساری داستان سن لی وہ فون کال سن لی اور وہ ٹیپ میں لے کے چھپتا چھپاتا نکل گیا تو بھئی بی بی بینزیر کے پاس بی بینزیر نے وہ ٹیپ چلا دی انٹرنیشن میڈیا کے سامنے شہباز شریف کی اور ملک قیوم کی جسٹس ملک قیوم کی گفتگو کی وہ آڈیو ٹیپ بی بی نے چلا دی انٹرنیشن میڈیا کے سامنے اور بڑی پریس کانفرنس کر دی جس پر جسٹس ملک قیوم کی ججی ختم ہو گئی ہے ہاں جی انہیں الٹا انہیں پنش کر دیا گیا انہیں جاج کے عوضے سے ہٹا دیا گیا اور آصف علی زرداری کے خلاف وہ مقدمہ بھی ختم ہو گیا لیکن ہم بات کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کی جو کامیاب ہوئی ہے جو آصف علی زرداری جس نے بہت بڑی گیم کی عمران خان کے خلاف اگر اے تحریک عدم اعتماد ہوں دی نا شہباز شریفہ اور رانے موڑیاں دیں تو کبھی کامیاب نہ ہوتی آصف علی زرداری نے سیندہ سجایا ساری جماعتوں کو توڑ توڑ کر لائے اور اقلیت میں بدل دیا پی ٹی آئی کی اکثریت کو اور پھر وہ تاریخی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی اس کے بعد عرف علیوی نے جو کردار ادا کیا بطور صدر وہ بھی ہمارے سامنے عمران خان نے جو کردار ادا کیا اسیمبلیاں توڑ دو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں فواہ چوری کی وہ تقریر بھی ہمارے ہمیں ساویاد ہے کہ جس میں اس نے پھڑکا کے رکھنے کی کوشش کی تھی تحریکیت میں اعتماد کو پھڑکایا تھا اور عمران خان نے اسیمبلیاں توڑنے کی اسیمبلی بھیج دی تھی فوری طور پر ایرو فلوی کو اس نے توڑ دی تھی اسیمبلی لیکن راتو رات عمر اطاب بندیال جو ان کا اجازہ تھا اس کی ادارت لگی اور اسیمبلیاں بہار ہو گئی کھا گیا سیاسف علی زرداری پی ٹی آئی پی ٹی آئی تب سے لے کر اس سندھ ہاؤس کی سجاوٹ سے لے کر آج پھر سندھ ہاؤسہ جا ہوا ہے نا اس سندھ ہاؤس میں جلتے کم کموں اور وہ روشن بطیوں کی وجہ سے برباد ہوئی پی ٹی آئی اگر عمران خان کے خلاف تحریک میں اعتماد کامیاب نہ ہوتی تو آج بھی توٹی بور رہا ہوتا عمران خان کا اور وہ گرے بان کھول کھول کے پھار پھار کے ایسے کہہ رہا ہوتا زرداری آرہی میں تیرے سندھ اسفلی زرداری کھا گیا پی ٹی آئی لیکن ہماری گزارش ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کرپشن تو ثابت نہیں زرداری صاحب یہ جو کھایا ہے نا آپ نے پی ٹی آئی کو اور بیچاروں کو نانگ دھڑانگ کر دیا ہے وہ سنی تحریک ہو کے رہ گئے ہیں کھونے نانگ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے ہو یہ ادھو ایک بڑا چک مار لیا سی تسی بہت سارا کھا ریا اسے اب اگر کھانا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کیونکہ کھانے کے تو آپ آدھی ہیں بطور امرانڈوس بکول امرانڈوس تو یا قدم نہ یار آپ صدرے پاکستان ہے آپ آپ کچھ ایسا کرنا انہیں تھوڑا تھوڑا رہنے دینا اور تھوڑا تھوڑا چاہے کھا لینا چلے تھوڑے تھوڑے کی اجازت ہے آپ کو سارے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں زندہ رہیں جمہوریت پنپتی رہے جمہوریت آگے بڑھے لیکن اگر آپ نے ایک ہی دفعہ سب کو پوری پی ٹی آئی کو کھا لیا کہ ایک سیاسی جماعتہ سے کٹا پہ گیا نا آگئی ہونا کوئی نشان نہیں ہے گا بچہ رہے ہیں کوئی پہلے ہی وہ پی ٹی آئی سے سنی تحریک ہو گئے ہیں کدی نہ ہندے مار جان دے کدی نہ ہندے اس طرح نہ ہندہ مریم نواز شریف سے ہم ناراض ہیں بھئی سیدھی سیدھی بات ہے میڈم وزیر اللہ پنجاب آپ کو ہم صاحب صاحب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لگائی ہے نا قیمت مروت صاحب کی شریف دل مروت صاحب کی یہ بہت تھوڑی لگائی ہے لاکھ ڈالر سوری ٹو سی وہ بھی جنداز کے ثروف بہت بہت تھوڑی ہے قیمت امریکہ میں تو عربوں کی عربوں ڈالرز کی لٹریز ہیں وہاں تو ایک تھوڑا سا اچھا جو ڈاک ٹکیٹ ہے نا وہ بیسا رب ڈالر کا بھیک جاتا ہے کہ صرف شریف دل مروت کیمت صرف ایک لاکھ ڈالر بھی بھی ناراض ہم اور وہ بھی جنداز کے ثروف جو خود خرم پتی آتی ہیں انہوں نے ایک لاکھ ڈالر اور جو کتھے کیڑا سو تفریقہ اور کتھوں دے قاتل اور یہ وہ اس لیے ہم ناراض ہیں اگر آپ نے قیمت لگانی تھی تو بڑی ساری کر کے کوئی لگاتے ہیں کہ ہاں جی شیئر افضل مروت دی قیمت لگی ہے یہ ہے کہ بہت تھوڑی جائی ہے پاکستان آئے نا امریکہ سے یا کسی اور کنٹری سے کوئی جو وہاں رہتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی تو لاکھ لاکھ ڈالر تو وہ بیچارے اپنے دیہات میں باند دیں دے مسید دے گلج پا دیں دے بہت تھوڑے پیسے لائے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اور دوسرے پاس وہ شاندانہ وہ کیا ہے شاندانہ گلزار جو بھی ان کا نام ہے وہ جو ایم این اے پی ٹی آئی کی عرف سنی تحریک انہوں نے یہ جو آپ کی آڈیو ٹیپ سنی ہے نا کہ میں آڈیو ٹیپ سنی کہ مریم نواز شریف کہنی سی کہ یہ جو ذلے شاہ ہے بچارہ وہ شریف بہت بچارہ مست ملانگ سا دیوانہ عمران خان کا کہ ان سے تو تین چار باری گڑیاں نگاؤ تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ بھی ہم نے شاندانہ گلزار سے سنا ہے تو ہم اس حوالے سے بھی بڑی تکریف میں ہیں آپ نے اگر گڑیاں نگانے کا کہنا تھا تو اگر کوئی بانی پی ٹی آئی یا کسی بڑے امران روک کی بات ہوتی کوئی اور بات تھی ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ آپ نے ایک مست کلندر سے ایک درویش ایک مست سے ایک بڑے مجذوب سے جس کا قتل ابھی تک ہمیں نہیں پھول رہا ذلِ شاہ کا یہ بڑی زیادتی بڑی بات ہے شاندانہ گلزار کی پیشی ہے وہاں ایف آئی اے میں چودہ مارچ کو لاہور میں اور ستیانوں ہی پتا ہے سانوں ہی پتا ہے کوئی ٹیپ شیپ نہیں اگئی سیدھی بات ہے شاندانہ شاندانہ کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہ مجھ سے لکھوالیں آج ہی لکھوالیں اگر کوئی جالی ٹیپ یہ بنائیں گے بھی پی ٹی آئی والے ان کاموں میں ماہر تو ہے نا کہ مریم نواز شریف اگر کسی سکول کا دورہ کرتی ہے تو یہ پیچھے آواز ہلگا دیتے ہیں نعروں کی کہ وہاں عمران خان کے نعرے لگ گئے انوار کاکر کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے وہ کسی باہر بھی نکلتا تھا پتہ چلتا تھا وہاں اس کی بہت اچھی بات ہو رہی تھی وہاں اچھے اچھے معاملات ہو رہے تھے نگران وزیراعظم کے سلوئینٹس کے ساتھ دائلوگ برا اچھا لیکن ابھی وہ کالیج کی دہلیز پار نہیں کرتا تھا اسے پتہ لگتا تھا اس کے خلاف تو نعرے بھی لگ گئے ویڈیوز چل گئی ہیں اور اس کام کے تو آپ ماہر ہیں پی ٹی آئی والے سارے آپ اگر شانانہ کو کوئی اس طرح کی آڈیو بنا کے بھی دیں گے تو اس کا کیس بچاری کا اور کمزور ہو جائے گا الٹا وہ بڑی مجرم بن جائے گی آپ تو چھوٹی مجرم ہوگی معافی بھی پانگ سکتے کہ میرے کو میں معاف کر دو میں بہت گئی سی میں دانے چاہ گئی سی جس طرح شیر افضل مروت آیا ہے شیر افضل مروت سے یاد آیا وہ کہہ رہے تھے یاد بڑی عجیب بات انہوں نے کی کہ ہمارے خاندان میں جو ہماری خاندانی دشمنیاں ہیں اس میں میرا باپ میرے دادا اور میرے نانا جو دونوں بھائی تھے ان میں سے کوئی بھی تبعی موت نہیں مرا مذہب معذرت کے ساتھ کہ وہ مائڈر ہوا ان کا قتل ہوئے بچارے تو اگر اس طرح کے کچھ معاملات ہیں اللہ معاف کرے دشمنیاں بہت بری ہوتی ہیں اور ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور بدلے کی آگ بہت خوفناک ہوتی ہے تو مروت صاحب آپ ہی ٹھیک ہو جائیں آپ آپ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ہم قبر کے اندر جو مٹی ہے مٹی کے اندر جو ہڈیاں ہیں ہم وہاں تک ہمارا انتقام یار یہ کسی فلم کا ڈائلوگ بھی نہیں بنتا مروت صاحب اور آپ جس طرح سے اپنا لوز کرتے ہیں ٹیمپر اپنا لوز کرتے ہیں جس طرح سے افنان اللہ مشاد اللہ کے بیٹے کے ساتھ جاویڈ چوہری کے شو میں بیٹھے آپ نے کیا اور جس طرح اس کے گلے پڑے اور بات میں جاویڈ چوہری کے بقول آپ کو بہت مارا ہے وہ اس نے وہ باڈی بیلڈی کرتا ہے افنان اس نے آپ کو بہت مارا کیونکہ وہ بھی پتھان ہے آپ بھی پتھان ہے آپ نے چاہے باہر آکے بہت باتیں کی اور کہا کہ پروگرام تو وڑ گیا لیکن جو وہاں موجود لوگ تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ مروت صاحب آپ کی بڑی ٹھکائی ہوئی وہاں خیر یہ تو مروت صاحب کا معاملہ تھا مریم نواز شریف سے ہم یہی کہیں گے کہ ہو سکے تو انہیں معاف کریں شاندانہ کو بھی معاف کریں اور شیرف دل مروت کو بھی معاف کریں اصل میں بات میں بتا دیتا ہوں ساری کی ساری کہ کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ اریمین گنڈا پور تو کسی کی طرح کے پرفارمنس دے نہیں سکے ان چند دنوں میں جب سے یہ تیم بنے ہیں مریم نواز شریف نے سوری ان چند دنوں میں جب سے انہوں نے حرف اٹھایا ہے وہ نہ ٹک کے خود بیٹھی ہے نہ اس نے بیورکریسی کو بیٹھنے دیا ہے وہ گلی گلی بھاگی پھر رہی ہے اس کے پاس ایک ایجنڈا ہے اس پہ عمل درامت کر رہی ہے وہ لوگوں میں اس طرح سے عوام میں اس طرح سے جا کے گھل مل جاتی ہے کہ بڑے بڑے جل کے خاک ہو جاتے ہیں راک ہو جاتے ہیں جلاپہ اتنا ہے یہ ہے ساری سٹوری مریم نواز شریف کو پہلے بھی تھریٹ ہے جان کے حوالے سے اور اس نے کہا تھا میرا پروٹوکول ہٹاؤ تو ریاست نے یوں یوں کہہ لے انہوں نے زبردستی پروٹوکول کہا کہ بی بی اے نہیں ہٹانا تیری جانونوں تے پہلے ہی خطرہ ہے اور جس طرح کہ آپ رسک لیتی پھیر رہی ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ کیا کرتی پھیر رہی ہیں جس طرح سے میں اپنے پچھلے بی لاغ میں یہ سارے دکھا بھی چکا ہوں جس طرح سے لوگوں کے گھڑوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں میں تین چار اپنے ویلاغ پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ جو مریم نواز شریف کا پنجابی سٹائل ہے نا اور جس طرح سے یہ بے باک ہو کر پنجابی بور رہی ہیں ابھی ایک دن مسئلہ بڑھنا جی جی ہاں وہ بنا آج آج پنجاب کلچر دے تھا وہاں مریم نواز شریف نے پنجابی میں سٹارٹ لیا اپنی سپیچ کا اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے پانچ دریاؤں کی بات کی اس دھرتی کی بات کی اس دھرتی کی خوشبو کی بات کی اس دھرتی کے شاعروں کی بات کی اس دھرتی کے میوزک کی بات کی ایون میڈیم نور جہاں تک گئی تو تھارٹ فل تو تھارٹ فل سوچ والا ہی یہ اتنی رچ مفتگو کر سکتا ہے عام وزیر اللہ آج تک کوئی نہیں کر سکیا میں آپ کو صاف صاف بتاگوں اور یہ جو ہے مریم نواز شریف کا یہ آج کا دبنگ سٹائل اور دبنگ کھڑاک میں تو اسے کھڑاک ہی کہوں گا یہ ایک شعبے کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے ہماری فلم انڈرسپی جس طرح سے مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ آجاؤ آجاؤ جس طرح سے شہربانوں اے ایس پی شہربانوں کو کہا تھا مریم نواز نے کہ آجاؤ 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 گیرمیا حگ اسی طرح سے فلم انڈرسپی کو کہا ہے اگر کوئی جیتا جا گتا ہے فلم انڈرسپی میں تو وہ کان دھرے مریم نواز شریف کی اس بات پر کہ ہم بہت اچھی پنجابی موویز بنا دے تھے سپر ایٹر ڈپر ایٹر گولڈن جو بلیز پھر ہم گندی فضول گنڈاسا ٹائپ مووی بنانا شروع ہو گئے جس کا مریم نے صاف کہا کہ یہاں کلچر ہی نہیں تو ہمارا سینما بیٹھ گیا ہماری فلم انڈرسپی ختم ہو گئی ہمارا سٹوڈیوز بند ہو گئے وہاں ورک شاپ پہ بند گئی یہ سب ہوا ہمارے سامنے اب مریم نے کہا ہے کہ آؤ پھر سے وہی لاب سٹوریز بناو پھر سے اس نے سونی مہینوال کی بات کی اس نے ہیر رانجا کی بات کی اس نے مرزا صاحبہ کی بات کی اور سانو نیر وارے پولتے بلا کے والا وہ سانگ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا اس نے کہا ہے اس نے میسیج دیا ہے کہ آؤ تیانو جڑی چیز دی ضرور رہتے آکے میرے کو لے رو اور فلم بناو اس نے تعریف کی ہے انڈین پنجابی مووی کی کہ وہ کتنی ریچ مووی بنا رہے ہیں اپنی کلچر کے اندر رہ کر کہ اڈا کی بیڑا گھرک ہو گیا ہے اس نے آپ سے کہا ہے کہ وہی والا میرزک چاہیے وہی والی سٹوریز چاہیے جو پنجاب کی اصل سٹوریز ہیں اور پنجابی موویز بنائیں اب بدقسمتی ہوگی یہ ہماری فلم انڈسٹری کی جو تھوڑی بہت بچی ہے کہ یہ استفادہ نہ کریں مرگم نواز شریف کی آج کی سپیچ سے اور ان کے ساتھ کچھ لے نہ کریں اس معاملے میں جو لینا ہے وہ لے نہ سکے اور فلم انڈسٹری پھر سے اٹھنا سکے چھڑ دو مولا جاتے آن آجو اور کوئی مووی بنائلو چاہیے دی کچھ کر کے دکھا دو اور پھر سے اب آگ کر دو ہمارا سینما یہ ایک بات پھر جس طرح سے مریم نواز شریف نے باتیں کی شورہ کے حوالے سے میاں محمد بخش کا بار بار ذکر کیا ان کے اشار بھی سنائے بابا فرید بڑے بابا فرید کا ذکر کیا وارش شاہ کا ذکر کیا بلے شاہ کا ذکر کیا اسے اندازہ ہوتا تھا سلطان باہو کا ذکر کیا اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اتنا ان کے اندر گھسا ہوا ہے پنجاب پنجاب کا کلچر پنجاب کا سخن پنجابی شائری میں خود ایک پنجابی شائر ہوں ظاہر ہے مجھے تو اچھا لگنا ہی تھا عام لوگوں کو بھی عام پنجابیوں کو بھی اچھا لگا اور جس طرح سے اس میں ماںوں کو کہا کہ بس کرو اردوان بولنی بچے آنا انہیں اپنی ماں بولنے دیں ماں اگر نہیں بھی ڈانٹے کی ماں اگر ڈانٹرہ بند کر دیں نہ سکھائے پنجابی اللہ کی قسم بچوں کو خود آتی ہے ویسے ہی آتی ہے جس پنجاب میں رہتے ہیں جس لاہور میں رہتے ہیں جس سائی وال میں جس اکاڑا میں جس شخوپرا میں جس گجرہ والا میں جس پنڈی میں انہیں ویسے ہی آتی ہے پنجابی پس ماما ڈانٹنا چھاڑ دیں اور سختی کرنا چھوڑ دیں کہ پنجابی نہ بولو اس پہ سختی کرنا چھوڑ دیں انہیں بولنے دیں انہیں ازادی دیں تو انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے مریم نواز شریف نے یہ بڑی بات کی ہے کہ ہمارے سلیبس میں ہمارے بچوں کے سلیبس میں پنجابی بطور لازمی سبجیکٹ پڑھائی جائے اس حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے جناب کہ پنجابی پڑھاؤ اپنی ہاں علاقہ زبانہ پڑھاؤ اپنے بچے خیر انہوں نے ایک بات کی وہ شیر پڑھا سفرے اندھے وچ ملیا ماہی تیمہ گار وچ پا لگیا باما بیگم کلسوم نواز اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے یہ بڑا آنکھیں بھیگتی ہیں جن کی ماہیں نہیں ہیں اس دنیا میں ان کی آنکھیں بھیگتی ہیں اور پھر انہوں نے وہ بھی وہ بھی بڑا اسا سدا قیدی نہیں رہنا تو اس پہ یوتھیاس جو ہیں آگئے ہیں کہ ہاں 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 مریم کے اندر سے سچی بات نکل گئی عمران خان نے سدا قیدی نہیں رہنا انہیں پائے کسے اور صاحب جگہ لکھی تھی تو اسے اپنے عمران خان والے لے گئے اتنے ماہر ہیں یہ ہمارے یوتھیاس ہمارے امرانڈوز کے گھیر گھار کے سارا مال اپنے گھار لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز دوسروں کے آئیڈیاز بھی لیکن آپ آصفلی زرداری تے الزام لان دے کہ پہلے بھی کھانداریا ہاں پھر کھائے گا میں نے منت کر دی ہے زرداری صاحب پی ٹی آئی کو مزید نہ کھانا یار تھوڑا سا رہنے دینا اسے بچی بچائی رہے اور پھر اینڈ پہ پھر وہی گزارش رمضان المبارک کے حوالے سے راشن کے سلسلے میں اگر کسی نے مہربانی کرنی ہو ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو پتا نہ چلے تو میرے اس ویلوگ میں بھی اس ویلوگ کے کومنٹ سیکشن میں جہاں آپ کومنٹ کرتے ہیں اور اس کی دسکریپشن میں اس بیل بینک کا آہ اکاؤنڈ نمبر ہے آئی بی آئی بی اے این کے ساتھ بھی ہے اوبرسیز پاکستانی اس کے لیے اور جیز کا ایز اپ ایزی پیسہ نمبر بھی ہے آہ سوچا آپ بھیجے میں اپنے ہاتھوں سے راشن پیٹ کروا کے آپ کی امانت آہ حق داروں تک پہنچاؤں جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں میری صحت کے لیے دعا کریں رب العالمین آپ پر آپ کے خاندانوں پر آپ کے بچوں پر آپ کے عزیز رشتہ داروں پر سب پر اپنی رحمتیں فرمائے اللہ حافظ